بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا کنا منذرین فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب وابائكم الاولین حامیم قسم اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس میں باٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہیں رب کی طرف سے رحمت بے شک وہی سنتا جانتا ہے وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں یقین ہو اس کی سوا کسی کی بندگی نہیں وہ جلائے اور مارے تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب بل هم في شک يلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھوہ لائے گا کہ لوگوں کو دھاپ لے گا یہ ہے دردناک عذاب اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے ہم ایمان لاتے ہیں کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا حالانکہ ان کے پاس صاحب بیان فرمانے والا رسول تشریف لات چکا پھر اس سے روگردہ ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانا ہے انا تاشف العذاب خليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُونِ فَعْتَزِنُونَ ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں تم پھر وہی کروگے جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فیرون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپر کر دو بے شک میں تمہارے لئے امانت والا رسول ہوں اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب و تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رہوا انهم جند مغرقون كم ترفوا من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهین كذلك وأورسناها قوما آخرین فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرین تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو رات و رات لے نکل ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمیں اور کھیت اور امدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان و زمین نہ روئے اور انہیں محلت نہ دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو زلد کی آزاد سے نجات بخشی پھر آن سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے اور ہم نے انہیں وہ نشانیات آف فرمائی جن میں سریح انعام تھا اِنَّ هَا أُولَاءِ لَيَقُونُونَ اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوْ بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَحْلَتْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مدنہ اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے تو ہمارے باپ دادا کو لیاؤ اگر تم سچے ہو کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں حلاق کر دیا بے شک وہ مجرم لوگ تھے وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغنی مولاً عن مولاً شئیئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم اللہ إنهو هو العزیز الرحیم اور ہم نے نہ بنایا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں بے شک فیصلے کا دن ان سب کی مياد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے بے شک وہی عزت والا مہربان ہے ان شجرة الزقوم طعام الاتیم کالمهل يغلي في البطون کغلي الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم دق انک انت العزیز الكریم انہذا ما کنتم به تمترون بے شک تھوہر کا پیر گنہگاروں کی خوراک ہے گلے ہوئے تاموئی کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسا کھولتا پانی جوش مارے اسے پکڑو ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسیٹے لے جاؤ پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو چک ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس وإستبرخ متقابلین كذلك وزوجناهم بحور نعین یدعون فیها بکل فاکهة آمینین لا یدوقون فیها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من رب کذلك هو الفوز العظیم فَإِنَّمَا يَسْكَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَدْ لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بے شک در والے امان کی جگہ میں ہیں باغوں اور چشموں میں پہنیں گے کریب اور قنادیز آمنے سامنے یوں ہی ہے اور ہم نے انہیں بیعہ دیا نہائید سیاہ روشن بڑی آنکھو والیوں سے اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے اس میں پہلی موت کی سوا پھر موت نہ چکھیں گے اور اللہ نے انہیں آگ کی عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں تو تم انتظار کرو وہ بھی کسی انتظار میں ہیں